لوگ صبح میں اپنے بھاشن کے بعد پردھان منطری موڈی کو ان کے پاس جا کر گلے لگا لیا تھا لیکن آج جو ہینڈشیک ہوا ہے وہ پہلا آپچارک ہینڈشیک ہے جس میں ایک طرف صدن کے نیتا کے روپ میں پردھان منطری موڈی ہیں اور دوسری طرف صدن میں نیتا پرتیپکش کے روپ میں راہل گانڈی ہیں دو تصویریں آپ ایک بار اچھے سے دیکھیں یہ پرانی تصویر کی میں بات کر رہا ہوں بڑی سکرین پر آپ دیکھئے یہ پرانے سنسد بھون کی تصویریں ہیں دو ہزار اٹھارہ میں راہل گانڈی نے اپنا بھاشن شروع کیا تھا اور پردھان منطری موڈی کو کچھ اس طرح گلے لگا لیا تھا لیکن یہ سب انعبچارک روپ سے ہو رہا تھا انعبچارک روپ سے آج سنسد میں ان دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے آج بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راہل گانڈی نیتا پرتیپکش بن گئے ہیں اس لیے پردھان منطری کو انہیں اپنے ساتھ رکھنا مجبوری ہے تو کیا یہ واقعی مجبوری ہے؟ کیا ایسا پہلی بار ہو رہا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ورش دو ہزار چودہ میں جب سمیترہ مہا جن کو لوگ سبا کا سپیکر چنہ گیا تھا تب بھی پردھان منطری موڈی کے ساتھ لالکرشن اڈوانی اور وپکش کی طرف سے ملک آر جن کھڑ گئے سمیترہ مہا جن کو ان کے سپیکر کی کورسی تک لے کر گئے تھے تصویریں ذرا دیکھ لیجئے دو ہزار چودہ کی تصویریں ہیں اس کے بعد ورش دو ہزار انیس میں جب اوم برلا پہلی بار سپیکر بنے تب پردھان منطری موڈی کے ساتھ یہ ذمہ داری وپکش کی طرف سے کانگریس پارٹی کے پورو سانسد ادھیر رنجن چودری نے نبھائی تھی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کانگریس نے لوگ سبا میں ادھکرت روپ سے نیتا پرتیپکش کا پد رکھنے کا بھی ادھکار کھو دیا تھا تب بھی پردھان منطری موڈی نے وپکش کے نیتاؤں کو اس سمیں بھی پورا سممان دیا تھا اس لئے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ پردھان منطری موڈی نے مجبوری میں کچھ کیا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ راحل گانڈی کا قد اب اتنا بڑھ گیا ہے اور وپکش کی مضبوطی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج پردھان منطری موڈی کو راحل گانڈی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہی پڑا لیکن ایسا نہیں ہے پرانی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرمپرہ شروع سے رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بار لوگ سبا کی کاروائی میں کیا نیا ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ہے پہلی بات دس ورشوں کے بعد وپکش کو ادھکرت روپ سے صدن میں نیتا پرتیپکش کا پد پہلی بار ملا ہے دس سال کے بعد اور اس بار کانگریس کی طرف سے راحل گانڈی کو نیتا پرتیپکش بنایا گیا ہے اور یہ پہلا موقع ہے جب راحل گانڈی کو دیش میں کوئی سمیدھانک پد کی ذمہ داری ملی ہے یعنی یہ راحل گانڈی کا اپنے جیون میں پہلا سمیدھانک پد ہے پہلی سمیدھانک ذمہ داری ہے ادھکرت روپ سے نیتا پرتیپکش بننے کے لیے مکھے وپکشی پارٹی کے پاس لوگ سبا کے دس پرسنٹ سانسد ہونے چاہیے جبکہ اس بار کانگریس کے پاس اٹھارہ پرسنٹ یعنی اٹھانویں سانسد ہے دو ہزار چودہ میں کانگریس کے پاس چوالیس اور دو ہزار انیس میں باون سانسد تھے جو دس پرسنٹ یعنی چوون سانسدوں کی سنکھیا سے کم تھے اور اسی لیے تب کانگریس کو ادھکرت روپ سے نیتا پرتیپکش کا پد نہیں ملا تھا دوسرا دس ورشوں کے بعد لوگ سبا میں وپکش سب سے مضبوط ستھی میں ہے اور پچھلی لوگ سبا میں جہاں وپکش کے پاس ایک سو بیالیس سانسد تھے وہیں اس بار ان کے پاس دو سو چونتیس سانسد ہیں یعنی بپکش پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ بڑا ہے کہیں زیادہ مضبوط ہے